دیش ماسوموں کے ساتھ بڑھ رہے ریپ کے معاملوں کے بعد گسے میں ہے اب مودی سرکار اس کو لے کر بڑا قدم اٹھا سکتی ہے خبر ہے کہ کینڈر کیابنیٹ کی بیٹھک میں پاکسو ایکٹ میں سنشودھن کا پرستاو پاس ہو سکتا ہے ساتھی بارہ سال تک کے عمر کے بچوں سے دشکرن کے دوشیوں کو موت کی سزا کے پراودھان کی ادھیادش کی منظوری مل سکتی ہے اس ادھیادش کو تیار کر لیا گیا ہے ساتھی SCST قانون کو پرانے روپ میں لانے کے ادھیادش کو بھی کیابنیٹ کی منظوری مل سکتی ہے تو یہ دو بہت مہتپورن ادھیادش اور ان دونوں ادھیادشوں کی مانگ پورے دیش میں اٹھتی رہی پہلا ادھیادش ماسوم بچیوں سے ریپ کے خلاف جس میں بارہ سال سے کم بچوں کے ساتھ جو بلاتکار کے معاملے آتے ہیں ان میں پھانسی کی سزا کا پراودھان یہ مانگ لگاتار اٹھ رہی تھی اور بی جپی کے بھیتر سے بھی کئی بار یہ کہا گیا کہ اس کو لے کر ادھیادش لائے جا سکتا ہے جس کی تیاری اب کر لی گئی ہے کئی راجیوں سے پرستاؤ کے اندر کو بھیجے گئے ہیں اور دوسرا SCST ایکٹ میں جو بدلاؤ سپریم کورٹ نے کیا جس کے بعد بڑا دلت آندولن ہوا اس دیش میں اسے لے کر کے بھی جو ادھیادش ہے واپس اسی شکل میں اس قانون کو لانے کے لیے اسے ابھی منظوری مل سکتی ہے اس بیٹھک میں تو بہت اہم یہ دو ادھیادش جس پر چرچہ ہوگی اور ان دونوں کو منظوری مل سکتی ہے لیکن دیکھنا ہوگا کہ کس فارم میں کس سوروپ میں ان دونوں ادھیادشوں کو لاتی ہے سرکار SCST قانون میں بدلاؤ کیا گیا سپریم کورٹ کے دوارہ اور اس کے بعد لگاتار یہ مانگ ہوتی رہی کہ سرکار اپنے اس طرح سے ادھیادش لاکر اسے پھر سے واپس اسی سوروپ میں لائے جس سوروپ میں وہ پہلے سے تھا اور اسی لیے سرکار نے حالانکہ پہلے آپ کو بتا دے گی پنر بیچاری آ چکا اس کو لے کر داخل کی تھی لیکن سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں بدلاؤ کرنے سے انکار کیا اس کے بعد سے ادھیادش کی مانگ اور بھی زیادہ تیز ہو گئی تھی اور یہ جو بیٹھک ہے اس میں ادھیادش کو منظوری مل سکتی ہے اور جیسا کی آپ کو معلوم ہے کہ بچیوں کے ساتھ ریپ کے ماملے لگاتار بڑھے کٹھوا میں جو ماملہ سامنے آیا جہاں پر آٹھ سال کی بچی کے ساتھ دشکرم ہوا پورے دیش میں ایسے تمام ماملے سامنے آئے جہاں پر ماسوم بچیوں کو حوث کا شکار بنایا جا رہا ہے اور انہی سب ماملوں کو دیکھتے ہوئے یہ مانگ اٹھی کہ ایک ایسا قانون دیش میں لائے جائے جس میں پھانسی کی سزا کا پرابدھان ہو ان درندوں کے لیے جو ماسوم بچیوں کو بھی حوث کا شکار بنانے سے چوکتے نہیں ہیں اور اسی لیے یہ دو بے حد اہمت یادش آج آ سکتے ہیں ان کو منظوری مل سکتی ہے اسی خبر پر ایسوسییٹ ایڈیٹر اتکرش تنہا ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اتکرش جی کیا یہ مانا جائے کہ یہ جو اہم کیابنیٹ کی بیٹھک ہے اس میں اہم فیصلے ہو سکتے ہیں اور جو دو ادھیا دیشوں کے ہم بات کر رہے ہیں اس پر کوئی نرنے ہو سکتا ہے ریپ کانڈ نے پورے دیش ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک سنسنی پھیلا دی تھی اور یہ بحث بہت تیج ہو گئی تھی جو پہلے آج سے چھ سال پہلے نرویہ کانڈ کے بعد ایک بڑی بات شروع ہوئی تھی تو سرکار کے اوپر بھی یہ دباؤ تھا اور کئی راجیوں کے مکہ منتریوں نے جس میں اتردیش کے مکہ منتری آدھے تیناس نے بھی اپنے طرف سے پتر لکھ کر کے اور اس طرح کا قانون بنانے کی مانگ کی تھی تو آج پردان منتری اپنے ویدیش دورے سے شام تک یا توپہر باپ تک لوٹیں گے اور اس کے بعد یہ امید کی جا رہی ہے کہ نابالگوں کے ریپ کے معاملے میں فرانسی کے قانون کا آدھے دیش کیبینٹ میں لائے جائے کیونکہ کیبینٹ کی میٹنگ شیڈیول ہے پردان منتری کے لوٹے کے تورنت بات اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ کیبینٹ میٹنگ میں یہ پرستاؤ پاس ہو جائے گا اور اس کے بعد آدھے دیش کی پرکریہ پوری کی جائیں گی اور ایک اور جو بات ہو رہی ہے اسی ایس ٹی ایکٹ میں جو بدلاؤ کیا گیا سپریم کورٹ کی اور سے اسے لے کر راندولن بھی ہوا اور لگاتار مانگ ہو رہی تھی کہ ادھیادیش راہ کر اسے پرانے صورت میں لائے جائے تو اس پر بھی کیا کوئی نرنہ ہو سکتا ہے راجنی تھی کباؤ بہت ہے کیونکہ جس طرح سے اسی ایس ٹی ایکٹ میں سرکار کی لچر پیروی کی وجہ سے سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ دیا تھا اور اس کے بعد پھر کندر کی سرکار کے اوپر بہت آروپ لگے تھے بارتی جنتہ پارٹی کے اوپر خود ان کے سانسدوں نے آروپ لگائے تھے اور یہ کہا تھا کہ اسی ایس ٹی کی سرکشہ کلک کو لے کر کے کانون سرکار بہت یا پارٹی بہت سچیت نہیں ہے تو پھر پردوچاری آچکا بھی خارج ہو جانے کے بعد ایک بہت بڑا راجنیتک دباؤ بھی کندر سرکار کے اوپر ہے تو امید کی جا رہی ہے کہ اپنی کوئی جمین کو بچانے کے لیے دو جار انیس کا چناؤ آپ کہہ لیں یہ سرکار کے سامنے مجبوری ہے تو یہ دونوں جو وشے ہیں ایک نابالک کے ساتھ ریپ کا اتجادش یہ ساماجک آندولن اور ایک ساماجک شیطنہ سے دباؤ بہت زیادہ ہے اور اسی اسٹی ایٹ پر راجنیتک دباؤ بہت زیادہ ہے شکریہ آپ کا اس پاتچت کے لیے